بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا پہلا سوال ہے فیصدی کمیشن پر چندے کا حکم میرا سوال یہ ہے کہ مدرسہ میں پڑھانے والے اسادزہ اگر سال کے بیچ میں گاؤں میں چندہ کریں تو اس کو سو میں سے بیس مدرسہ والے کمیشن دیتے ہیں تو اس کو لینا جائز ہے یا نہیں دلیل کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی رفاہی ادارے کا یا مدرسے کا یا چندے پہ چلنے والے سکول کا یا اگر چندہ کیا جاتا ہے اور چندہ کرنے والوں کو یہ کہا جاتا ہے تم جتنا چندہ کروگے اس میں سے ہم بیس فیصد تمہیں دیں گے مثلا سو روپے کا چندہ ہوا تو بیس روپے تمہارے ہوں گے تو یہ کمیشن اور یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے ایک تو ناجائز ہونی کی وجہ سن لیں ناجائز ہونی کی وجہ یہ ہے کہ عجرت اگر ایسی چیز مقرر کی جائے کہ جو عمل سے نکلتی ہے تو وہ عجرت ناجائز ہوا کرتی ہے عجرت اگر ایسی چیز مقرر کی جائے جو کام کرنے سے نکلتی ہے تو وہ ناجائز مثلا چندہ سو روپے ہوا تو بیس روپے اگر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس مال سے چندہ دے رہے ہیں جو مال خود اس جندہ کرنے والے کی کوشش سے نکلا ہے تو یہ ناجائز ہے اس کے جائز ہونے کی ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی تنخواہ مقرر کر دیں کہ بھئی تم محنت اور دیانتداری سے کام کرو تمہاری ماہانہ تنخواہ ایک ہزار روپے یا دو ہزار روپے ہے تو وہ صورت جائز ہو سکتی ہے اگلا سوال ہے کہ مندرجہ مسئل کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں نمبر ایک زید اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور بگڑتے ہوئے حالات مہنگائی خصوصاً عورت کی جسمانی کمزوری جیسا کہ حیث کے ایام میں تکلیف بہت زیادہ رہنا نیچے کے حصہ کے ورم کا آ جانا خون کی کمی مستقل طور پہنینا اور دنوں میں سفید پانی کے آنے کی وجہ سے بدن میں کمزوری کا زیادہ ہونا ان سب وجوہات کی قومت نظر رکھتے ہوئے چھوٹی فیملی پلاننگ یعنی دو یا تین بچوں کے بعد مزید بچے نہیں چاہتا تو کیا ان صورتوں میں بیوی کے رضا مندی کے ساتھ عزل کرنا یا معنی حمل عدویات استعمال کرنا اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر منصوبہ بندی کرتے ہیں یعنی بچوں کو بند کرواتے ہیں میاں اور بیوی دونوں اکٹھے اپنے اتفاق سے تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ کیوں کرنا چاہتے ہیں اگر تو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی کا خوف ہے تو پھر تو ناجائز ہے اللہ تعالی نے واضح ارشاد فرمایا رزق کی تنگی کے خوف سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو تو اس کے تحت یہ صورت داخل ہے کہ انسان اپنا جو ہے وہ منصوبہ بندی کروالے اور تاکہ بچے نہ ہوں لیکن اگر عورت کمزور ہے بیمار ہے یا بچوں کی وجہ سے اس کی بیماری کا اور بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں معنی حمل عدویات استعمال کرنا کوئی یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنا وہ پھر جائز ہو سکتا ہے سوال ہے سودی تعلیم حاصل کرنا درست ہے یا نہیں سودی تعلیم کا پڑھنا اور پڑھانا اسلام کے نظام کے مطابق کیسا ہے برائے مہربانی جواب رسال مرحمت فرمائیں سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کرنا رہا ہے کہ جہاں پر سود کی تعلیم دی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ سود کیا چیز ہے تو سود کا پڑھنا اور پڑھانا اسلام میں جائز ہے جواب یہ ہے کہ سود کے طریقے معلوم کرنا اور ان سے بچنے کے طریقے معلوم کرنا اور اس طرح کی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے انسان کو ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا معاملے میں سود ہے اور کون سا معاملے میں سود نہیں ہے تاکہ وہ بچے اور پاکیزہ اور حلال راستہ اختیار کرے اپنی آمدن کے لئے ایک سوال ہے گیم کھیل دیکھنے کے دوران ذکر کرنا موبائل میں گیم کرنا اور ذکر کرنا دونوں ایک ساتھ کرنا جائز ہے اور فلم یا ڈراما دیکھ کر اس دوران ذکر کرنا کیسا ہے سوال کا مطلب یہ ہے موبائل میں گیم کھیلنے کے دوران ذکر کیا جائے یا ٹی وی یا کمپیوٹر پر ڈراما اور فلم دیکھ کر ذکر کیا جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے جواب یہ ہے کہ بلکل لغو اور عبس بات ہے یہ رحمانی اور شیطانی کام کو ملانا ہے رحمانی اور شیطانی کام کو ملانا بلکل غلط ہے اور بے عدبی ہے تو اس دوران ذکر سے اجتناب کرنا ضروری ہے ویسے تو یہ چیزیں کھیلنا فلم یا ڈراما دیکھنا بھی بلکل غلط ہے اور اس دوران ذکر کرنا تو اور بھی بہت زیادہ غلط ہے موسیقی